براہ راست آپ کو لیے جائیں گے سینیٹر عرفان صدیقی اس وقت ایک نیوز کانفرنس کریں بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ عدلیہ میں جاتے ہیں اس لیے کہ سوالات ختم ہوں معاملات تیہ پا جائیں اور آئین کے تحت قانون کے تحت ملکی ذابطوں کے تحت معاملات آگے بڑھیں یہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ آگے بڑھنے کے بجائے معاملے کو اس قدر پیچیدہ کر دیا گیا ہے اس قدر الجا دیا گیا ہے کہ اس کی کسی گتھی کو سلجانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے میں تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے سوال کی طرف آتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے اور جو میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال ڈسکس کیا جائے اس کا جواب تلاش کیا جائے بغیر کسی تاثب کے بغیر کسی سیاسی تفرقہ بازی کے سوال یہ ہے کہ آئے دن ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی فلان قانون پارلیمنٹ کا عدلیہ نے اس لیے ختم کر دیا اس جواز پہ ختم کر دیا کہ یہ آئین کی کسی شک سے متصادم ہے نال ان وائڈ قرار دے دیا اور ایسا اس پہ کوئی کوئی چیز ایسی نکال لی گئی کہ آئین کی فلان شک سے یہ متصادم ہے اور اس کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے ہوتا چلا آیا ہے اور ہم اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں یہ عدلیہ کا حق بھی ہے تشریح بھی کرنا اور قوانین کو دیکھنا اوکے اب قانون جب بنتا ہے تو اس میں ایک لمبا پروسس ہوتا ہے آپ لوگ جو اکثر رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح ایک قانون آتا ہے پھر کس طرح ویٹ ہوتا ہے کس طرح لا منسری دیکھتی ہے کس طرح وہ آہ سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے کس طرح دو ایوانوں میں جاتا ہے کس طرح وہ پاس ہوتا ہے ایک لمبا پروسس ہے تین سو بیالیش اور تین سو اٹیس سرکان ہیں اگر آہ نیشنل سیملی کے سو کے قریب وہ ہیں تو یہ ساڑھے چار سو کے قریب کے جو لوگ ہیں یہ اس کو دیکھتے ہیں اور اسے پاس کرتے ہیں یا اسے آہ 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 ریجیکٹ کرتے ہیں تو میں دوبارہ سے اپنا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں سٹریس اسی پہ کرنا چاہتا ہوں اور میری اس پریس کانفرنس کا جو مرکزی نکتہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ کیا ہمارے بنائے ہوئے قانون کو جو اتنی لمبی ایکسرسائز کے بعد پارلیمنٹ منظور کرتی ہے اس میں ایک یا دو یا تین یا چار یا آٹھ یا یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے متصادم ہے ہم مان لیتے ہیں ہم ہم اس قانون کو یا تو اڑا دے تو اڑ جاتا ہے وہ خود ہی یا ہم ترمیم کا لیتے ہیں آج یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے اس قرآن عرضی کے اندر کہ عدالت بھی جو تیرہ یا چودہ یا پندرہ یا سترہ ججوں پہ مشتمل ہے اس کا کوئی بینچ چھوٹا یا بڑا بینچ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کیا عدالت کے جج صاحبان ہماری طرح پارلیمنٹیرینز کی طرح انسانوں میں سے ہیں غلطی کر سکتے ہیں یا وہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبروں کا قبیلہ ہے جسے غلطی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں ایک سے زیادہ بار ہوا ہے بار بار آئین کو توڑا گیا ہے اور بار بار دوہزار سترہ کے قانون کو توڑا گیا ہے الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا ہے تو اگر ہم کو غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اس کی اصلاح کر دیتی ہے سو بسم اللہ عدلیہ جب ایک بہت بڑی غلطی کا مرتقب ہو جائے اور ایک غلط فیصلہ جو آئین سے برائے راست متصادم ہو وہ سامنے آ جائے اس کے معرکات کیا تھے اس کے اسباب کیا تھے وہ مکمل انصاف کا نظریہ تھا ضرورت کا نظریہ تھا سہولت کا نظریہ تھا اس سے بیس نہیں ہے ایک فیصلہ جس پہ اجمائے امت ہوتا نظر آتا ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ ٹھیک ہے غلط ہوگا لیکن عدالت کا فیصلہ ہے ماننا پڑے گا ہم مانتے ہیں اس اصول کو لیکن آج یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ جب ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو اگر ہم آئین تو ایک فورم موجود ہے عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے عدلیہ اگر وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا یہ ہے وہ سوال جو میں رکھنا چاہتا تھا بڑی تفصیل اس میں بیان میں کر سکتا ہوں دیکھئے اس فیصلے کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو انہونی ہیں آئین کہتا ہے کہ تین دن کے اندر وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور یہی اس کی وضاحت کرتا ہے آرٹیکل جو ہمارا الیکشن ایکٹ سترہ ہے انہیں تین دن کے اندر کوئی پارٹی جائن کرنی ہے اس کی لاجک ہے تاکہ وہ اسیمبلی میں جانے سے پہلے پہلے اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں اور ہارٹ سٹیڈنگ مانا شروع کر دیں جا کے کہ جی کبھی اس کو ووٹ دیا کبھی اس کو ووٹ دیا ہم آئین تین دن دیتا ہے قانون تین دن دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آپ یا تو کوئی پارٹی جائن کر لے یا انڈیپینڈنٹ رہے اب بوجود جو لوگ اسی کے قریب انڈیپینڈنٹ آئے وہ ہوشمند لوگ تھے انہوں نے برعضاء اور رغبت اپنی مرضی کے ساتھ ایک پارٹی جائن کر لی جس کا نام تھا سنی اتحاد کانسل اب اس میں وہ چلے گئے اب آئین کے مطابق انہوں نے وہ ایک ایسے پنجرے کے اندر چلے گئے جو بند ہو گیا آئین اس پنجرے کو پانچ سال کے لیے بند رکھتا ہے نہیں کھولتا اس کو وہ کہتا ہے آپ انہیں آزاد رہنے کا فیصلہ کیا ہے اگلے پانچ سال آپ آزاد رہیں گے اگر آپ نے پارٹی جائن کیا لی ہے اگلے پانچ سال آپ پارٹی میں رہیں گے اب اس آئینی شک کو یا اس آئینی ذابطے کو یا اب اس آئینی شرط کو اس آئینی جو جو ایک سسٹم ہے اس کو آپ توڑ دیتے ہیں آپ مطالعہ کھولتے ہیں پنجرہ کھولتے ہیں جو آئین اجازت نہیں دیتا اور پندوں کو کہتے ہیں باہر آ جاؤ وہ باہر نہیں آسکتے قانونن اور آئینن نہیں آسکتے اور آپ نہ صرف ان پنچیوں کو باہر نکالتے ہو انہیں یہ بھی کہتے ہو کہ اڑان برو اور ادھر بھی نہیں جانا اور ادھر بھی نہیں جانا اور ادھر بھی نہیں جانا صرف ایک خاص آشیانے کی طرف چلے جانا ہے پی ٹی آئی کے آشیانے میں جا کے بیٹھ جاؤ what is this یہ کون سا آئین ہے یہ کون سا قانون ہے کون سا ذابتہ ہے اور پھر جب آئین تین دن کہتا ہے جب قانون تین دن کہتا ہے آپ پندر دن کہاں سے لے آئے اور آئین تین دن کہتا ہے یہ پندرہ ورکنگ ڈیز کہتے ہیں جو پھیل کے بیس پچیس دن ہو جاتے ہیں یہ کہاں سے اختیار ہوا یہ اختیار اگر آپ نے لے لیا ہے تو آپ نے غلط لیا ہے پھر آگے چلیے سنی اتحاد کونسل چلی جاتی ہے کہ جی ہمیں سپیشل سیٹس چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن چار ایک سے آپ کی درخواست مسترد کر دیتا ہے آپ اپیل لے کے چلے جاتے ہو آپ کو سمجھایا جاتا ہے جی کہ ہماری بہت اچھی ایک کوٹ ہے ہمارے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتی ہے ہمارے آپ میں فیصلہ دے گی آپ پشاور آئی کوٹ چلے جاتے ہیں اسلام آئی کی اسلام آباد کی آئی کوٹ کو چھوڑ کے پشاور آئی کوٹ کے پانچ سینئر ترین جج بیٹھتے ہیں اور وہ پانچوں متفقہ فیصلہ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی ہیں اب وہاں سے آ جاتے ہیں سنی اتحاد کونسل سپریم کوٹ چلی جاتی ہے اب سپریم کوٹ کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل تمہیں یہ سیٹیں نہیں مل سکتی بات ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں سے وہ نظریہ ضرورت پھوٹتا ہے وہ نظریہ سہولت پھوٹتا ہے اور وہ مکمل انصاف کا نظریہ پھوٹتا ہے جس کی ہمیں کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ مکمل انصاف کے تحت ہم یہ سیٹیں اس پارٹی کو دے رہے ہیں جو نہ سپیکر کے پاس گئی کہ ہمیں سیٹیں چاہیے نہ الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ ہمیں یہ سیٹیں چاہیے نہ ہائی کوٹ کے پاس گئی کہ ہمیں یہ سیٹیں چاہیے نہ سپریم کوٹ کے پاس گئی کہ ہمیں یہ سیٹیں چاہیے آج تک میں یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آج تک سنی اتحاد کاؤنسل کے اندر جو پی ٹی آئی کے ارکان چلے گئے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی کسی فورم پہ نہیں کہا کہ جی ہم اپنی پارٹی بدلنا چاہتے آپ کس قانون کے تیت میں اگر پی ایم ایلنڈ سے تعلق رکھتا ہوں آپ کس قانون کے تیت میں کہہ سکتے ہیں نیوز کانفرنس آپ اولاہزہ کر رہے تھے وقت ہوگی بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہے آج کل تو سبزی والا دھنی